اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ہٹ آج دوپہر کے کھانے میں کیا بنائے ناشتے کے بعد پہلا سوال یہی دماغ میں آتا ہے تو آج میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ انڈا مسالہ کی یہ زبردستی ریسپی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے اور یقیناً جب آپ بنائیں گے تو سب گھر والوں کو بہت پسند آنے والی ہے ویڈیو کو آپ نے رنڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیے گا اور میری یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب بھی کر دیے گا تو آئیے اس زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے چھے عدد انڈے لیے ہیں انہیں بوائل کر لینا ہے سخت بوائل کرنا ہے آپ اس ریسپی کے لیے چھے سے آٹھ انڈے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے لیے گریوی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں آدھا کپ آئل لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں انہیں باریک چوپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے میں چوپ کر کے ڈال رہی ہوں آپ نے سلائسیز میں پیاز کو کٹ کے نہیں ڈالنا کیونکہ اسے گریوی بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی اب اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ یہ نرم پڑ جائے بہت زیادہ کلر نہیں دینا ہے بس اس طرح سے لائٹ سائز کو پکانا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اس میں لہسن اور ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے اب اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ لہسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جب مسالے کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں باقی کے عدد شامل کر دیں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اس طرح سے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹروں کے ساتھ ہی ہم سارے مسالے ڈال دیں گے تاکہ ان کی اچھی سی بھونائی ہو جائے آدھا ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچیں ڈالی ہیں ایک ٹی سپون ہنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچیں ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک اور آدھا ٹی سپون ہلدی کا شامل کر دیں گے اب ان مسالوں کو ٹیمارٹروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب تک کہ ٹیمارٹروں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا جب بھی آپ گریوی بنانے کے لیے ٹیمارٹر کا استعمال کریں تو ٹیمارٹروں کو بہت اچھے سے بھونا کریں اگر آپ ٹیمارٹروں کو نہیں بھونیں گے تو آپ کی گریوی بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی اب یہاں پر ٹیمارٹروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے میں نے تھوڑا سا مزید پانی ڈالا ہے تاکہ ان کی اچھی سی بھنائی ہو سکے میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کب پانی لیا ہے جسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتی رہوں گی اور اسے بھونتی رہوں گی جب تک مسالہ آئل نہیں چھوڑ دیتا اس کو بھون لیں گے اتنی دیر میں کچھ چیزیں ہم اور تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ہرا دھنیا لیا ہے تقریباً یہ آدھا کب ہوگا کٹنے کے بعد چار ہری مرچیں لی ہیں اور ساتھ ہی میں نے آدھا کب دہی لیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے اب مسالہ بھی آئل چھوڑ چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے اب اس میں یہ پیسٹ شامل کر دیں گے یہاں پر اس کو مسلسل چمع چلاتے ہوئے مکس کریں گے کیونکہ دہی کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو دہی پھڑ جاتا ہے یہاں پر میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے دہی کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل بھی الہدہ سے نظر آ رہا ہے اب گریوی بنانے کے لیے اس میں پانی شامل کریں گے آپ گریوی کو کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں ایک سے ڈیر کپ پانی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنی گریوی گاڑی رکھنی ہے تھوڑا سا مزید میں نے پانی اور شامل کیا ہے اس میں دقریباً ڈیر کپ کے قریب پانی جا چکا ہے بس ہمیں گریوی اتنی ہی گاڑی چاہیے اب اس کو اچھے طریقے سے بوائل ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست گریوی تیار ہوئی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے مسالوں کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے اب اس میں کریم شامل کریں گے کوئی سی بھی کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون کریم ڈال دیں گے آپ گھر میں دودھ پہ جو ملائی آتی ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے زیادہ نہیں پکانا ہے ساتھی اس میں انڈے شامل کر دیں گے انڈوں کو میں نے اس طرح سے سلائسیز میں کاٹ لیا ہے اب انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست یہ سالن بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر ہرہ دھنیا کاٹ کے ڈال دیں گے اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اس سے کھانے میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے فلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈھک کر تقریباً دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد سرف کریں گے بہت ہی زبردست انڈا مسالہ تیار ہے آپ اسے ناشتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں دوپہر کے یا رات کے کھانے میں کسی بھی طرح آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے ریسپی پسند آئیے ہو تو اسے لائک کر دیے گا میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ